فیرانو کہے خدا ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے ہم داڑی بھی بنائیں گے ہم بچیوں کو اسکٹ پہنا کر عیسائی کانویٹوں کے اندر بھیجیں گے ہم گھر کے اندر ننگے ناچ کو رکھیں گے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ پر بایا ایک زمان آئے گا کہ گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا لوگ ناچ گانے کے اندر مشروف ہوں گے صبح میں اللہ کا عذاب ان پر یہ آئے گا اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں اور کتوں اور سوروں کا چہرہ بنا دیں گے آج گھروں کے اندر ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے یہ دکانے تمہیں خیر و برکت دیں گے یہ قرائے تمہیں خیر و برکت دیں گے یہ تعویز پلیتے لے کر تم خدا سے کہنا چاہتے ہو اے خدا تو دینا نہ چاہے کوئی بات نہیں ہم فجر نہیں پڑیں گے ہم اشراق نہیں پڑیں گے ہم تحجد نہیں پڑیں گے ہم تیرے در پر ماتا نہیں ٹھیکیں گے دیکھ یہ میرا عامل دینے والا ہے یہ پلیتہ دینے والا ہے یہ نارل دینے والا ہے یہ لیمو دینے والا ہے یہ بندش دینے والا ہے یہ شیطان مجھے دینے والا ہے فیرونیت کا کام کر رہے ہو تم آنے کا راستہ نماز کا آنے کا راستہ تقوی کا آنے کا راستہ تلاوت کا آنے کا راستہ درود کا آنے کا راستہ ذکر کا ذکر کے دروازے کو بند کر دیا تلاوت کے دروازے کو بند کر دیا نماز کے دروازے کو بند کر دیا ایک پلیتہ لے کر خدا سے کہتے ہو کہ ہم تیرے دروازوں کو بند کر کر ہم جی کر بتاتے ہیں تم خدا سے مقابلہ کرتے ہو فراؤن کا حشر تم نے نہیں دیکھا نمروت کا حشر تم نے نہیں دیکھا شداد جو کیا تم دولت رکھتے ہو کیا مال ہے تمہارے پاس شداد کے خزانے کی چابیاں اوٹ پر لات کر لے جائی جاتی تھی ان کی جو محلات سے وہ حد نظر تک چوڑیتے وسیعتے وہ اللہ تعالی کی نگاہ سے گر گئے وہ تباہ ہو گئے وہ برباد ہو گئے اور تم یک پلیتہ لے کر بچ بچ کر عزت کی زندگی گزارو کے سکون کی نیند تمہیں آ رہی ہے ٹابلٹ کے بغیر تمہیں نیند آ رہی ہے کھانا ہے کھا سکتے ہو تم تمہارے پاس میٹھا ہے کھا سکتے ہو تم تمہارے پاس گھر کے اندر جو ہے عائش و عشرت کے سامان ہیں تمہیں سکون میسر ہے تمہیں آرام مل رہا ہے تمہیں راحت مل رہی ہے راحت کے دربازوں پر تالہ لگا دیا اور آمیلوں کا سہارا لے کر پنڈیتوں کا سہارا لے کر جادوگروں کا سہارا لے کر شعبدہ بازوں کا سہارا لے کر تم خدا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو وقت کے فیرونوں اللہ کی قسم تم مقابلہ کر کر خدا سے جیت نہیں سکتے خدا سے آس تک کسی نے جیتا نہیں اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک عامل اور تم ایک جن ایک شیطان ایک پنڈیت ایک جادوگر پورے دنیا کے جنات کو بلالو پورے دنیا کے عاملوں کو بلالو پنڈیتوں کو بلالو جادوگروں کو بلالو زمین و آسمان کی قلابازیاں لگالو لا تنفذونا اللہ بسلطان جہاں جاؤگے میری طاقت و خوت کو پاؤگے میری قدرت سے کہاں تم بھاگ کر جاؤگے میں چاہوں گا سب کچھ ہوگا تمہاری عورت کو بانج بنا دوں گا میں تمہیں چاہوں گا اولاد دوں گا وہ اولاد ایسی دوں گا کہ وہ تمہاری ناک کاٹنے والی ہوگی آنکھوں کی تھندک کے بجائے آنکھوں میں کانٹا چوبونے والی ہوگی ایسی لڑکی دوں گا جو کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے گی تم تعویزوں کے ساتھ فلیتوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے ہو یہ شیطانی شعبدہ بازیاں ہیں ان عاملوں کے پاس یہ شیطان حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑا نہیں خدا کا حلیہ اور خدا کا روب دھار کر آ کر کہنے لگا اے عبدالقادر جیلانی میں نے تمہاری نماز کو معاف کر دیا حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ملون و مردود نکل جا جب پیغمبروں سے نماز صحابہ سے نماز معاف نہیں ہوئی تو تو شیطان ہے تو اب جاتے جاتے بھی وہ جو ہے دھکا دے کر جانے لگا دھوکا دے کر جانا چاہتا تھا کہنے لے عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کا نام لے کر آج ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے جن کا نام لے کر آج عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے جن کا نام لے کر خدا پر سے توقل کو ہٹایا جا رہا ہے قربان جائے آپ نے فرمایا شیطان میرے علم نے نہیں میرے خدا نے مجھے بچا لیا یہ تقوی تھا یہ توقل تھا یہ حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی توحید تھی کہ آپ نے یہ بات فرمای ان کو شیطان نہیں بخشا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن بیت المال کی خزانی کی حفاظت کے لیے آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا کہ بھی رات کو تم جو ہے واجبین رہو گے قادم رہو گے تم اس کی حفاظت کرو تو شیطان ایک مولی صاحب بن کر بڑی داڑی والا بن کر بزرگ بن کر کٹ 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 لاتی لے کر آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی کون ہو بڑے میاں اتنی رات میں کہے سے میری بیوی بہت بھوکی ہے میرے بچے فقر و فاقے سے تڑپ رہے ابو حریرہ دو مٹھی اناج دے دو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا صبح میں پوچھا آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ کیا ہوا آخہ کیا کروں ایک جو ہے بہت مفلس آدمی آیا تھا بڑا آیا تھا آخہ نے فرمایا ابو حریرہ وہ شیطان تھا شیطان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور آپ کو چکمہ دینے کے اندر کامیاب ہو گیا اناج لے کر گیا آپ نے فرمایا دوسری رات بھی آئے گا وہ کون سی بہلانے اور فسلانی کی بات کیا کہ دوسری رات بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناج دے دیا پھر تیسری رات بھی آخہ نے فرمایا کہ جس رات بھی آئے گا نئے روپ دھار کر حلیے بنا کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت آ کر ہماری روحوں کو نکالتے ہیں تو یہ کموقت ملون و مردود شیطان ہماری ماں کی شکل ڈال کر ہمارے باپ کے شکل ڈال کر ہماری بیوی بچوں کی شکل ہمارے پیر و مرشد کی شکل ہمارے استاد محترم کی شکل ڈال کر آ کر کہتا ہے کہ بیٹے یہ جو دین اسلام ہے یہ غلط ہے حجہ کلمے سے حجہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے ہماری حفاظت فرمائے ایک تو روح نکلنے کی سکتی ایک تو سکرات کا عالم ایک تو دنیا چھوٹ رہی ہے ایک عالم برزق مشاہدہ ہو رہا ہے یہ پتا نہیں لگتا تم سمجھ رہے ہو کہ آدمی سویا اور سو کر چلا گیا تم دیکھ رہے ہو آکسینٹ ہوا فل میں اس دنیا میں تھا فل میں اس دنیا میں چلا گیا میرے بھائی موت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے موت کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے باری تعالی ایک بندہ جب مرتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا جب آئے گی موت تو پتا لگے گا تو کہاں مثال سے سمجھا دیں اللہ نے کہا آگ کو روشن کرو اس کے اوپر دیکچے کو رکھ دو اور اس کے اندر ایک چڑیا کو ڈال دو اوپر سے ڈھکن من کر دو نہ اسے اڑنے دو نہ اسے مرنے دو تو جو چڑیا کو تکلیف ہوتی ہے موسیٰ اس سے زیادہ بندے کی روح جب نکلتی ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے اللہ ہمیں کلمے کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے ماں کی شکل ڈالتا ہے باب کی شکل ڈالتا ہے بچوں کی شکل ڈالتا ہے تو یہ جو شکل چاہتا ہے اپناتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ تیسری رات آئے گا تو تیسری رات کو گرفتار کر لیا بڑے تجھے نہیں چھوڑوں گا آخا نے فرمایا تو شیطان ہے ابو حریرہ بات صحیح ہے لیکن اگر تم مجھے چھوڑ دوگے ایک قیمتی بات تمہیں بتا کر جاؤں گا کہا کہ کیا فرمایا کہ دیکھو تم سارا قرآن پڑھ لو سارے منتر جنتر کر لو سارے تم مندشے کر لو پوری دنیا کے لیمو اتار لو نارل اتار لو میرا ایک بال بگڑنے کا نہیں ابو حریرہ اگر مجھے دفع کرنا ہے اگر مجھے بھگانا ہے صرف دو ہی چیزیں ہیں جس سے میں ڈرا کرتا ہوں ایک ازان ہے کہ ازان سن کر ایسے بھاگتا ہوں کہ میری ریقاری جو جاتی ہے اور دوسرے آیت الکرسی ہے یہ سبق دیا تب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بندشوں سے آزاد کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے شیطان سے خود اس کا عمل لیا اس کو بھگانے کا ہمیں کیا ضرورت ہے آج جو ہے بندیتوں کے پاک جانے کے ازان ایسی بار ایسی چیز ہے حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پر بایا ازان ہوتی ہے تو شیطان نہ صرف بھاگتا ہے بلکہ اتنی دور جاتا ہے جہاں تک ازان کی آواز آتی ہے اور اپنی ریق کو خارج کرتا ہوا چلا جاتا ہے تو جب اگر شیطان ہمیں ستانے لگے ہمیں جادو کا اثر ہونے لگے جب ہم دیکھے کہ کاروبار کے اندر فرق ہو رہا ہے شیطانی قلل محسوس ہو رہا ہے تو حدیث پاک نے ہمیں وظیفہ دیا اور حدیث کے وظیفے سے بڑھ کر دنیا کے کسی آمل کا وظیفہ نہیں ہو سکتا ایک تو ازان ہے اور دوسرے آیت القرصی ہے اگر ہم احتمال کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو شیطان دخل انداز نہیں کر سکتا شیطان ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا شیطان ہمارے کاروبار کے اندر خلل نہیں ڈال سکتا تو اللہ تعالی نے شیطان کو وہ طاقت دی ہے اس کا استعمال کر کر یہ مکار شوبدہ باس یہ جو ہے عامی لوگ اپنے پاس ایک شیطان کو پالے رکھتے ہیں اور یاد رکھیں آج اولاد ماں باپ کی نہیں ہو رہی ہے آج بیوی شاہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے آج چھوٹے بڑوں کی بات نہیں مان رہے ہیں کلام پاک میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ دشمن کسی عامل کا ساتھ دے گا بھئی بیٹے باپ کی نہیں مان رہے اولاد ماں کی نہیں مان رہی ہے بیوی شاہر کی نہیں مان رہی ہے شاگر دستاد کے نہیں مان رہے ہیں یہ کون سے یہ الگ مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے یہ دشمن ہیں اللہ کی یہاں قسم کھا کر آئی انسان کو تباہ کرے بغیر انسان کو برباق کیے بغیر میں نہیں چھوڑوں گا قسم کھا کر آیا شیطان کہ میں انسان کو مسلمان کو اللہ سے دور کر کے رکھوں گا اسے شرک میں مبتلا کروں گا اسے بد پرستی میں مبتلا کروں گا یہ جو آمن لوگ شیطان کو جو تابے کرتے ہیں یہ شیطان کو تابے نہیں کرتے خود شیطان کے غلام بن جاتے ہیں شیطان کچھ کنڈیشن رکھتا ہے اپنا دکان اپنا مکان کسی دیتے ہو مفت میں دیتے ہو کچھ کنڈیشن بھی کرتے ہو ایگریمنٹ بھی کرتے ہو کہ بجلی کبیل تمہیں دینا پڑے گا پانی کا کرایا تمہیں دینا پڑے گا ماہانہ اتنا دینا بڑے گا ہر ایک سال کے بعد اتنا کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو یہ شیطان کسی آمل اور کسی جادوگر اور کسی پنڈت اور کسی پجاری کی غلامی میں آئے گا تو یہ جو ہے غلامی میں نہیں آتا ان کو غلام بنا لیتا ہے کچھ کنڈیشن کر کر کچھ شرائط کے ساتھ کیا ہوتی ہیں شرطیں بعض مرتبہ خود یا عامل لوگ یہ جادوگر اپنا پیش شاب پیتے ہیں اپنا پاخانہ کھاتے ہیں مسلمان عورتیں کہتی ہیں قرآن سے فال دیکھتی انہوں قرآن کا عمل کرتی ایک وقت ظالم کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں کلام پاک پڑھنے نہیں آتا اصل یہ ہوتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے کسی عورت سے زنا کر یا اپنی بیوی سے ملاقات کر حالت جنابت میں جب غسل فرض ہوتا ہے اللہ کے قرآن کو چھونا حرام ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ کا قرآن کھول کر وہ پال دکھا کر شیطان کو خوش کرتا ہے یہ شیطان کا کنڈیشن ہوتا ہے یہ شیطان کی شرط ہوتی ہے تم قرآن کو چھوو گے حالت جنابت کے اندر چھونا ناپاکی کی حالت کے اندر چھونا اور یہ مسلمان بے وقوف نہیں بھی قرآن سے وہ عمل کرتی وہ قرآن سے فال دیکھتی اصل میں یہ شیطان جو تابع کیا ہوا ہے شیطان اس کو کنڈیشن لگایا ہوا رہتا ہے اور پھر وہ کچھ وظیفے بھی بتا دیتے ہیں جاؤ تم سور بخرا پڑھنا جاؤ تم سور فلق اور سور ناس پڑھنا دیکھو اگر وہ غلط عامل ہوتا تو قرآن پاک بتاتا قرآن پاک جو پڑھنے کے طریقے سے پڑھیں گے تو نہ اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی شیطان کو معلوم ہے اسے تجوید کا پتا نہیں ہے یہ پڑھے گا تو غلط طریقے سے پڑھے گا حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پرمایا بعض قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے تو ایسی عورتیں جن کے بارے میں شیطان نشان دہی کرتا ہے جن کے بارے میں مردوں کے بارے میں شیطان نشان دہی کرتا ہے کہ اس مرد کو اس عورت کو صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا یہ عامل کسی حافظ کو سورہ بقرہ کا وظیفہ نہیں دیں گے یہ عامل کسی نہیں ہوتے اب ان کو کہتے ہیں کہ تم سورہ بقرہ پڑھو جسے سورہ فاتحہ نہیں آتی اب وہ سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کریں گے غلط سلط پڑھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور خدا کی لانت کے توخ کو اپنے گلے کے اندر ڈال رہا ہے اور یہ مسلمان بے عقوب کچھ ہو رہا ہے رامل صاحب قرآن کیا عمل کرتی بھی یہ قرآن پڑھنے دیکھو ہیں یہ کلمہ پاتھ جاتا ہے ایک عامل کے پاتھ جاتا ہے جانے کے بعد کچھ کہنا چاہتا ہے عامل کہتا ہو خموش میں خود بتاؤں گا تمہارے بارے میں کہتا ہے کیا بتائے گا دیکھو جب تم گھر سے نکلے تھے بیوی سے لڑکر نکلے تھے اللہ اکبر اس کو کیسے بتا ہو گیا راستی کے اندر تمہاری جو گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی یہ بھی بات صحیح ہے تم اپنی بیڑی یا سگریٹ کو سلگانے کے لئے اٹھائے تھے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو تمہارے باتیں یہ بھی جانب پیوی رکھی ہے گھر کے سیدھے جانب اندر ہو جاتا ہے اور اپنا دل اور دماغ اس کو دے دیتا ہے فریج کے بارے میں کہا سگریٹ کے بارے میں کہا گاڑی کے ٹکرانے کے بارے میں کہا بیوی کے جھگڑے کے بارے میں کہا اب اس کو یقین ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس جو ہے حقیقت پر ایک جھوٹ کی عمارت خائم کرتا ہے دیکھو تمہارے کاروبار میں جو نقصان ہوا ہے تمہارے خاندان کے اندر ایک عورت ہے وہ گڑی ہے موٹی ہے اور اس کی آنکھ ایک ایسی ہے تو اب اس کے خاندان میں کتی گڑی موٹی عورت نہیں سب کی قرابی آگئی سواج گئے اب اصل ہوتا کیا ہے ایک شیطان کو گئی یہ آیا سگرٹ پیتے ہے پیچھے کی جو حالت ہے وہ ماضی ہے ماضی کو بیان کرنا کسی کے لئے کوئی مشکل نہیں وہ غیب نہیں ہے شیطان دیکھ سکتا ہے غیب کو دیکھ سکتا ہے ماضی کو دیکھ سکتا ہے دیکھو میری نگاہ یہ دیوار پر جا کر رک گئی اب دیوار کے پیچھے کی بات بیان کر میرے لئے غیب ہے لیکن شیطان وہاں اوپر کھڑے ہو کر ادھر کی بات بیان کرے اس کے لئے کوئی غیب نہیں ہے تو شیطان اس کی پچھلی حسطی کو جو نام عامال کے اندر لکھا جاتا ہے اس کو دیکھ کر کچھ چیزیں بتاتا اس کے تقدیر کے خیر اور شر سے کیا تعلق یہ راستے کے اندر گاڑی ٹکرا گئی یہ حادثہ ہے یہ پاسٹ ہے یہ ماضی ہے اس کو شیطان دیکھ کر اس کو کان میں پھوک دیتا ہے اب یہ اس کو بیان کیا اللہ مبر کسی کے بیان کیے بغیر یہ سب کچھ بیان کر یا یہ کہ کر وہ جانے ہی کہتا خاموش تو آئی ہے معلوم تجھے بچے کی ضرورت ہے تو آئی ہے معلوم تجھے اولاد کی ضرورت ہے اس کے کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں مرد اور عورتیں گاہت بن کر وہی پر بیٹھ کر بات چیز کر لیتے ہیں یا گھروں کے حالات معلوم کر لیتے ہیں فون کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے وہ بات جو ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو جب یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کو معلوم ہو گئی یا اللہ میرے کہنے سے پہلے میرے آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے تو جب آدھا پونہ یقین کا فانڈیشن بن گیا اس جھوٹے یقین کے فانڈیشن سچے یقین کے فانڈیشن پر اب جھوٹی عمارت اس کے بعد مجھے معلوم تین سال دو مہنے دس دن سے تیرے جور عمرت کے اندر لڑائی کون گنلے کو بیٹھتا اب معلوم تیرے گھر کے اندر جو کاروبار ہو رہا ہے اور جو بزنس ہو رہا ہے یہ جو ہے گیارہ سال بائیس دن تین گھنٹے دس سکنڈ سے یہ حالت خراب ہے پہلے وہ دماغ اسے بنا دیا اب اس کے بعد یہ کہا اب اس کے بات کہتا ہے ہم اس کا فیصلہ خود تمہارے سامنے کر ڈالے گے یہ کہتا جاؤ بازار سے لیمو لے کر یا بازار سے جا کر تم ناریل لے کر آ دیکھو اللہ تمہارے اوپر کتنا سخت جادو ہو کر ہے تمہارے اوپر کتنا سخت شیطان کا اثر ہو کر ہے اب وہ بازار جاتا ہے اور جا کر لیمو لے کر آتا ہے ناریل لے کر آتا ہے تو اس کے پاس ایک برتن ہوتا ہے سوکا برتن اس میں کیمیکل لگا دیتا ہے اس برتن کے اندر کیمیکل لگا دیتا ہے اب بازار سے لیمو لے کر آیا کھڑے ہو کر عورت کے سینے کو چھیتا ہے پاکانی کی جگہ کو چھیتا ہے یہ مرد بے حیاب بے غیرت ایک عامل کے پاس اپنی بیوی کے حوالے کر رہا ہے یہ دنیا کا کتہ اللہ کے دربار سے کٹا ہوا اپنی عورت کی عاب روح ایک جادوگر سے ایک عامل سے لٹتا ہوا دیکھتا ہے وہ سر سے لیمو کو اتار شروع کرتا ہے سینے کے پاس گھوماتا ہے ناب کے پاس گھوماتا ہے شرمگا کے پاس لے جاتا ہے پاکانے کے مقام کے پاس لے جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹنا لیمو یہ خود لے کر آئی لیمو کو اپنے ہاتھ سے کٹا تو برطن کے اندر جو ڈالا تو اس میں ایک ناخن کے میل کے برابر ایک کیمیکل ایسا ہوتا سخت قسم کا تیرے اوپر شیطانی اثرات اور شیطانی کرتوت ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے جو گندک آتا ہے اس گندک کو اگر دیوار پر چونی کی لکھا جائے وہ اجالے میں دکھتا نہیں تو یہ کیا کرتا ہے پہلے ہی سے لکھ دیتا ہے تیرے اوپر شیطان کا اثر چولی میں ہات ڈالتا ہے اس کے آبرو سے کھیلتا ہے اور کہتا ہے کہ لیٹے بند کر دو اب تیرا انجام یہاں پر بوٹ پر نظر آئے گا تو گندک سے کمیکل سے لکھا ہوا ہے اس پر شیطان کا سر یا اللہ میرا نام لکھ دیوار پر میرے نام کے ساتھ میرا پال دک گیا اب یہ سیلنڈر ہو جاتی ہے ایک ناریل ہوتا ہے بازار سے منگایا گیا اور ہیرہ پھیری کر وہاں کئی ناریل لکھے ہوئے رہتے ہیں ناریل کے اندر ایک چھوٹا سا سورا اپر چھپے کے پات جہاں پر ناریل ہوتا اندر سراخ دیتا انجیکشن کے ذریعے سے کلر پہنچا دیتا ہے یا بکرے کا خون جو ہے وہاں پر پہنچا دیتا ہے پہنچانے کے بعد بہت سارے ناریل رکھے میں اتارا کرتے 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 ناریل کو بدل دیا بدلنے کے بعد لیمہ تیری ہاتھ سے لائیس ناریل پھوڑ اب پھوڑتے کا سہارا بھی نہ لیں اگر وہ شیطان جو شیطان کو نہیں پالتے وہ یہ کمیکل کا سہارا لیتے ہیں پیاس کے عرق سے سادے پیپر پر لکھو آپ لکھنے کے بعد اگر پانی میں ڈالو تو لکھے وے حروب اُبر جاتے ہیں دکھنے لگتے ہیں تو پہلے ہی سے اس کو لکھ دیا یہ کسی سے بھی پڑھا لے اس میں لکھو ہے تیری بھاوچ تجھے کراکو ہے تیرا شعور تجھے کراکو ہے دوسری شادی کرنے کے باستے مر رہا ہے تیری جان کا دشمن ہو گیا اب یقین ہو گیا لا پچیس ہزار روپے لا پچاس ہزار روپے لا اگر شیطان نہ ہو تو یہ کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں اگر شیطان ہو تو آپ جانتے ہیں یہ جو رجنیش ہے یہ جو سائی بابا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں وہاں میں نے دیکھا یوں کر کر انہوں نے گھڑی دے دی یوں کر کر سونی کی چائن دے دی ان کا باپ پیدا کرتا ہے وہ گھڑی جو ہے اگر یہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا رہنا چاہیے کہ میڈ بھئی سائی بابا میڈ بھئی جو ہے فلان رجنیش بابا لیکن ہیچ ایمٹی کو لکھا ہوا رہتا ہے اس کے اندر جو ہے کسی کمپنی ٹیٹان کا نام کیوں لکھا ہوا رہتا ہے شیطان اس کمپنی سے اس چیز کو چورا لیتا ہے اور چورانے کے بعد ان کے ہاتھ کے اندر دیتا ہے وہ چورانا اس کے لئے آسان ہے وہ کہیں سے بھی کوئی مال چورا لیتا ہے چورانے کے بعد ان باباوں کو دے دیتا ہے یہ کر کر کھجور کھلا دیا دیکھو بھی کتے بڑے اللہ والے وہ چوری کا مال ہے اس کا لینا بھی حرام ہے سامنے والے کا کھانا بھی حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے سامنے والے کا استعمال کرنا بھی حرام ہے اگر شیطان کو پالتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں لے کر گھڑی لے کر دے دیا چین لے کر دے دیا کھجور کھلا دیا اور پھر اس کے بعد ایک پان کو جلا کر بتا دیا اور آگ کو روشن کر کر بتا دیا اور عجیب عجیب قسم کے عجوبوں کو بتا دیا کیوں نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا پیرون نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے راستہ بنا کر جانے لگے تو فیرون تو آدھے راستے میں غرق ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل بچ کر جانے لگے تو انہی بنو اسرائیل میں ایک دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا فیرونی آدمی تو اس نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم جہاں جہاں پڑتا تھا اس قدم کے نیچے سے وہ مٹی اٹھا لیا کرتا تھا اس مٹی کو جمع کر 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 اس نے ایک بچڑا بنایا گائے کے بچے کو بنایا گائے کے بچے کو بنانے کے بعد شیطان سے مدد لی اور شیطان سے کہا کہ تو اس کے اندر پھوک دے اسے بات کرنے کی طاقت دے اب وہ بچڑا بات کرنے لگا تو پھر منو اسرائیل کو اشکالا کہ اج اللہم آلیہ تم کمالہم آلیہ ہمیں جو ہے بھگوان بنا دو ان کے لئے جیسا بھگوان تھا اے موسیٰ ہمیں اجازت دو کہ ہم اس کی پوجا کریں گے ہم اس کی عبادت پورے شیطانی کرتو بچڑے کو بنانے کا خیال سامری کو جو ڈالا شیطان نے ڈالا بچڑے کو بنانے کا جو پلان دیا وہ شیطان نے دیا بچڑے کو اندر جا کر گھس کر جو بولتا تھا وہ شیطان بولتا تھا اتنا بولا اور اتنا اس نے جو ہے شعبدہ بازی کی شیطان گھس کر کہ منو اسرائیل جیسی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے موسیٰ جیسے اور قوموں کے لئے بھگوان دیوی دیوتا نظر آتے ہیں ہمارا خدا کیوں نظر نہیں آتا اب جب یہ بچڑا نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے ہم تمہیں نفع پہنچائیں گے ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہمارے لئے ہمیں بھگوان بنانے کی اجازت دیتی تو شیطان کے یہ کارنامے ہیں اور شیطان یہ کرتا چلا آ رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشحالی شیطان کو دیکھ لی گئی کتنے خوشحال تھے کیا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی اللہ نے باغ دیئے تھے اللہ نے اولاد دی تھی اللہ نے قوبصورت بیوی دی تھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو پیدا کیا محبت کو پیدا کیا شیطان کب خاموش بیٹنے والا تھا کہنے لگا اے اللہ یہ سب چیزیں رکھ کر کون تیری عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان جا نعم العبد وہ میرا جو ہے بہترین مندہ ہے انہو عواب وہ میری طرف لوٹنے والا ہے تُس سے کیا ہو سکتا ہے تُو کر لے سب سے پہلے یہ کیا کہ باغوں کو تباہ کر دیا برباد کر دیا پھر اس کے بعد بیٹھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے پر لروں کو ہٹا دیا چھت گر گئی حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے مر گئے لوگوں کے دلوں کے اندر لیوہ دیوی کی وجہ سے اور جب جو ہے باغات تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اولاد جو ہے اس طریقے سے مر گئی لوگ کہنے لگے ایوب علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ایک منحوس قسم کا آدمی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں معاشرے میں ہمارے گاؤں میں برباد نکالو اسے یہاں علاقے سے نکالو گاؤں سے نکالے گئے اور گئے حضرت ایوب علیہ السلام جنگل کے اندر تو ایک سہت تھی پھر کہا اس سہت کو چھین لیا سارے جسم کے اندر امراض کو پیدا کر دیا ایک صرف زبان تھی جو اللہ اللہ کیا کرتی تھی ایک بیوی تھی جو آپ کی اطاعت اور خدمت کرنے والی تھی تو شیطان ایک جو ہے فرشتے کی شکل اپنا کر ایک ولی کی شکل اپنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہا دیکھ تیری اولاد بھی لوٹ سکتی ہے تیرا مال بھی آسکتا ہے تیرے خزانے بھی آسکتی ہیں دوبارہ خوشحالی آسکتی ہے سب کچھ مل سکتا ہے ایک شرط ہے کہ تُو میرا سجدہ کر لے ایک شرط ہے تُو میری عبادت کر لے ایک چھوٹا سجدہ کر لے میں سب کچھ لوٹانے کے لئے تیار ہوں عورت تو عورت ہوتی ہے یہ سب کتنے کہاں سے آئے شیطان گیا جنت کے اندر اما ہوا سے کہا اس درخت کا پھل کھالو جی ہمیشہ تم جنت کے اندر رہو گے اما ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو انگلی کیا اور انہوں نے یہ سوچا اس پھل کو کھالیں گے خدا کی رضا اور خدا کی تشنو دی ہمیشہ بھی لے گی اسی شیطان یہ شیطان اسی عورت کے راستے سے مردوں کو کمرا کرتا ہے جنت میں بھی کیا اور دنیا میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو چنانچہ کہاں کہ بات تو اچھی ہے ایک مرتبہ گناہ کر لیں گے خدا تو رعوف الرحیم ہے خدا بخشنے والا ہے کرم اور رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے گئی آپ کی بیوی اہلیہ صاحبہ کہا کہ ایوب علیہ السلام ایسا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ایک چھوٹا سجدہ کر لوں گی اب یہ ساری جو ہے چیزیں مسئیبت دیکھا نہیں جا رہا ہے آپ کا تڑکنا آپ کا بلکنا قوم آپ کو جو گالیاں دیتی ہے گوزتی ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کام کریں چھوٹا سجدہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ شرک کی اجازت بھی ہو سکتی ہے کفر کی اجازت ہو سکتی ہے یہ ماتا خدا کے علاوہ کسی اور جگہ جکانی کی اجازت بھی مانگی جا سکتی ہے کیا کہہ رہی ہو تم مر جائیں گے یہ دنیا چھوٹ جائے گی لیکن یہ ماتا غیر کے در پر جھٹ نہیں سکتا یہ بات جو تم نے کہی ہے اگر خدا مجھے صحت دے گا تو میں یہ سو درے تمہیں ماروں گا یہ قسم کھائی حضرت ایوب علیہ السلام نے تو بہرحال جتنے سال آپ آزمائش کے گزارے جتنے سال امتحان کے گزارے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک 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 کر کر ساری نمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو لوٹا دی پھر ایوب علیہ السلام بیوی کی فرما برداری ان کی خدمت کو دیکھ کر سو درے مارنا کی منت کی تھی منت کو پورا نہ کرتے خدا ناراض ہوتا ایک ہی کٹے میں سو کاریاں ملا کر حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو مار دیا یہ کہاں نہیں آیا گمرا کرنے کے لئے حضرت ایہیہ علیہ السلام کا قتل کس نے کروایا اسی شیطان نے تو کروایا وہ جو وقت کا بادشاہ تھا حضرت ایہیہ علیہ السلام کی زمانے میں وہ اس کا کٹتر دشمن تھا بادشاہ جو تھا حضرت ایہیہ علیہ السلام کی عزت کیا کرتا تھا لیکن وہ بادشاہ کی جو بیوی تھی اس میں اور بادشاہ میں کٹتر دشمنی تھی دونوں میں ہمیشہ انمن ہوا کرتی تھی دونوں میں ہمیشہ چکمک ہوا کرتی تھی لڑائی ہوا کرتی تھی جھگڑے ہوا کرتے تھے ایک دن شیطان اس بادشاہ کی بیوی کے پاس گیا کیا نہیں کر سکتا ہے وہ دلوں میں برے خیالات ڈال یہ وسوسے کہوں سے آتے ہیں ہم کو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ماں باپ کو انہوں نے انہوں کو انہوں نے انہوں کو ہوا نے انہوں کو آدم نے انہوں کو اللہ نے تو پھر شیطان سوال اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اس قسم کی چیزیں جو غلط قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں اقائد پر حملہ ہوتا ہے آج ہمارے ایمان پر ڈاکا یہ کون کرتا ہے یہ سب تو شیطان کرتا ہے ہمارے دل پر ہمارے دماغ پر خوابو کون پاتا ہے یہ شیطان پاتا ہے تو گیا بیوی کے پاس جا کر کہا آج اگر آپ کے شوہر بسترے کو چھوڑ کر جنگ کے میدان میں جائیں بہت محبت کے ساتھ پیش آنا بہت دل لگا کر اپنے پورے عشق کا محبت کا مظاہرہ کرنا تو چنانچہ بیوی نے بناو سگار کیا وہ جو ہے محبت کا مظاہرہ کیا تعلق کا اظہار کیا حدشاہ کہا کہ کہاں سے نکل گیا سورج آج یہ بیگم جو بے وفائی کرنے والی غداری کرنے والی لڑائی کرنے والی جھگڑا کرنے والی کیا ہو گیا ہے تجھے اب منوایا یہ کہا خدا تمہیں سلامت رکھے اللہ تعالی میری عمر تمہیں لگا دے نہ ان کی دعاؤں کا بھروسہ نہ ان کی بددعا کا بھروسہ اندر دیکھ وہ جو ہے غریب ہے رکشہ چلاتا ہے وہ اتنے جوڑے لاکر دیا ان کی باتوں میں بھی آنے کا نہیں ان کی باتوں میں جانے کا بھی نہیں آخا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لئے فتنہ ہے اللہ نے میری امت کے لئے مال اور عورت کو فتنہ بنا دیا ہے اس فتنے کو فتنہ سمجھو گے اور اس فتنے کو پہچان لوگے ہماری زندگیاں بچ جائیں گی تو شیطان نے اس کو اکسایا بہکایا تو بادشاہ کے سامنے یہ کیا وہ کیا اب پھر کہا اللہ میری عمر آپ کو لگا دے آپ جل لوٹ کر آئے پھر جب بادشاہ لوٹ کر آیا بنی ہمی سجی ہمی بادشاہ سے ملاخات کی غسل فرض ہو گیا پھر صبح میں جو ہے محبت کا اظہار کیا گلے کے اندر ہاتھ ڈالا میری چھوٹی سی خواہش ہے آپ کیا پوری کریں گے اب تو بادشاہ تو فیدہ ہو چکا تھا قربان ہو چکا تھا اس کی وفاداری کو دیکھ چکا تھا اس کے حسن کے کرشمے کو دیکھ چکا تھا اس کے محبت کے جلوے کو دیکھ چکا تھا بادشاہ نے کہا مانگو کیا نہیں نہیں تم نہیں کرو گے یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا وعدہ ہے میں تمہارے وعدے کو پورا کروں دنیا والوں کے وعدے کو پورا کرتا ہوں تم بیگم ہو تم جو ہے میری محل کی سرداج ہو میری آنکھوں کی زینت ہو ٹھنڈک ہو میں تمہارے وعدی کو پورا نہیں کر سکتا میرا یہ ہے کہ تم جو ہے حضرتِ یہیہ کے سر کو کٹ کر طبق میں لاکر میرے پاس پیش کر بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں کیا کری ہو سوچ کر کہو خدا کا قہر آجا دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے اور تم نے کہا ہے کہ تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتی کر سکتے تو کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر بادشاہ نے کسی طریقے سے حضرتِ یہیہ علیہ السلام کا قتل کر دیا عورت انیساؤ حبالت الشیطان حدیثِ پاک میں جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتِ شیطان کا پھندہ ہیں شیطان کی جال ہیں اس جال کے ذریعے سے وہ مردوں کو پھانستا ہے کتنے ہزاروں نیک و کار رشبت لیتے ہیں اس عورت کو پاننے کے لئے سود لیتے ہیں ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اس عورت کو پاننے کے لئے اس عورت کی غلامی میں آ کر کتنے ہیں جو ماں کے دل کو دکاتے ہیں باپ کے دل کو ٹیس پہنچاتے ہیں تو حضرتِ یہیہ علیہ السلام کا قتل ہو گیا اور طبخ کے اندر جو ہے وہ منڈی کو لا کر سر کو لا کر پیش کر دیا لو بیگم صاحبہ سورج غروب ہونے نہیں پایا تھا خدا کا قہر جلال میں آ گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کو نازل کر کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیا یہ تھا شیطان اور یہ شیطان کا کرشمہ اور یہ شیطان کی چال کہ کس کس طریقے سے وہ جو ہے بندوں پر حملہ کرتا ہے ایمان پر ڈاکا حضرتِ زکریہ علیہ السلام پیغمبر تھے قوم ان کی دشمن من گئی تو ان کے دلوں کے اندر بات ڈالا کہ زکریہ جب تک رہیں گے تمہاری قوم کے اندر جو ہے سلامتی نہیں آئے گی امن نہیں رہے گا بھائی بھائی سے لڑے گا اولاد باباب سے لڑیں گے ان کو قتل کرو اب جو قتل کرنے کے لئے درپے ہوئے اور قوم بھاگنے لگی حضرتِ زکریہ علیہ السلام کے پیچھے تو یہ شیطان ایک جھاڑ کے اندر چلا گیا جھاڑ کے اندر جا کر جھاڑ کھل گیا کہا زکریہ یہ قوم تو تمہاری دشمن ہو گئی ہے آؤ میرے اندر پناہ لے لو اب کہا کہ ٹھیک ہے پناہ تو مل رہی ہے اور قوم ختل کرنے کے درپے ہے حضرتِ زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر جا کر پناہ لے لیا اور پناہ لیا تو شیطان نے یہ کیا کہ جان بوچ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے کپڑے کو باہر ڈال دیا درخت کے باہر ڈال دیا اور جب قوم آئی ڈھوننے لگی تو درخت کو زبان دے دی اس شیطانی زبان کے ذریعے سے کہنے لگا کیا ڈھونتے ہو کہا زکریہ کو ڈھونتے ہیں یہ کپڑا نظر نہیں آ رہا ہے حضرتِ زکریہ کا لو اس کو کٹو آقاہ وہ جلانے کے لئے آئے تو شیطان نے کہا جلاؤ گے تو ایک لخ جل جائے گا ذرا نیچے سے کٹو پیر کٹے گا ذرا دائیں سے کٹو تو ہاتھ کٹے گا ذرا بائیں سے کٹو تو ادھر کا ہاتھ کٹے گا ذرا اوپر سے کٹو تو سر کٹے گا جلاؤ گے ایک لخ جل جائے گا اور ایک لخ جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تو لہٰذا کٹو آرہ چلنے لگا حضرتِ زکریہ علیہ السلام رولے لگے اے باری تعالیٰ میں تیرہ پیغمبر ہوں اور بھیجا ہوا نبی ہوں اور یہ قوم مجھے قتل کرنے کے درپے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریہ جب قوم بھگا رہی تھی اور شیطان اس درق کے اندر گھس کر پناہ دینا چاہا تمہیں اور تم پناہ کے اندر چلے گئے میری عزت و جلالت کی قسم زکریہ اگر تم مجھ سے پناہ مانگتے تو آج میں تمہیں پناہ دے دیتا اب یہ نہیں ہو سکتا تمہارا سر کٹ جائے گا تمہارا جسم کٹ جائے گا تو چنانچہ حضرت زکریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آرے سے جیر دیا گیا یہ سب شیطان کے کریش میں ہیں اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور پریشتہ پیدا ہوتا ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا کہ ہم میرے ساتھ بھی ولیکن اس لما نہیں لیکن وہ جو شیطان ہے میرا تابع ہو چکا ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے تو آملوں کے پاس شیطان کی فوج ہوتی ہے یا تو وہ شعب ادابازی کر کر لیمو کے اندر انجیکشن دے کر یا لیمو کے جوس کے ساتھ کیمیکل ملا کر یا ناریل کے اندر خون بھر کر یا دیوار پر لکھ کر یا آگ کو جلا کر ایک کیمیکل ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہوا میں رہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر اسے کپڑے میں لپیٹ کر مٹھی میں بن کر لیا جائے تو اچانک اس کے اندر انگار پیدا ہونے لگتی ہے اچانک اس کے اندر گرمی پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد وہ اتارہ کرتے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں وہ ایک جو ان کا ایٹم ہوتا ہے وہ سب کرنے کے بعد بن کرو مٹھی ہاتھ کو سامنے کرو اور ہاتھ کو سامنے کیا تو کچھ دیر کے بعد ہاتھ جلنے لگا اور ہاتھ جلنے لگا تو کہا کہ دیکھا کہ شیطان تمہارے اندر کتنا ہے اور کبھی کیا کرتے ہیں آنے والے کے جسم میں شیطان نہیں ہوتا اپنا جو شیطان ہے اس کے جسم میں داخل کر شوہر بیوی کو لے کر آیا یہ جورو ہمیشہ میرے سے لڑتی رہتی ہے ساس کے خلاف رہتی ہے یہ جو ہے بھاوجوں کے خلاف رہتی ہے فلاں فلاں رہتی ہے اور یہ بڑی مسیبت ہے اب کہا کہ چلو تو جانے کے بعد یہ کیا کرتا ہے اپنے شیطان کو جورو کے آنگ میں اس کے سامنے والی کے عورت کے اندر داخل کر دیتا ہے وہ چھڑی مارا وہ چھڑی مارا وہ چوٹی بگا بول کون ہے تو تیرا نام کیا ہے کہاں سے آیا ہے کب سے آیا ہے اب اسی کا شیطان اس کے جسم میں ڈال کر اب تم پوچھتے ہو تم کوئی ایک نام فرضی بتا دیتا ہے کئی سے آیا اصل یہ کہ وہ شادی سے ہم جا رہے تھے جھاڑ کے نچے سے گزر گی پھولا لگا کوتی اچھا دیکھی اس کے آنگ کو ہمیں آئے گا یہ ایک شیطان اس کے جسم میں ڈال کو بولتا حالانکہ اس کے پاس شیطان ویطان کچھ نہیں آتا وہ خود ایک شیطان نہیں رہتی ہے بھئی شیطان کبھی کی نین کا انجیکشن لے کر سو گیا ہے گلی گلی میں شیطان کی ضروریت پل رہی ہے یہ داڑی ملے شیطان کے بچے یہ سوت کھانے والے شیطان کے بچے یہ خدا کے گھر کو ویران کرنے والے شیطان کے بچے یہ آزان کے وقت ٹی وی دالنے والے شیطان کے بچے یہ رشوت لینے والے شیطان کے بچے یہ مام آپ کو ستانے والے شیطان کے بچے یہ جورو کی غلامی کرنے والے شیطان کے بچے یہ حرام کے لخمے پیٹ میں ڈالنے والے شیطان کے بچے تو شیطان کو کیا ضرورت ڈوٹی کرنے کی ہے اس کی ڈوٹی خود اس کی ضروریت کر رہی ہے اس کے بچے کر رہے ہیں داڑی بنانا شیطانی کام نہیں ہے نماز چھوڑنا شیطانی کام نہیں ہے کے آنگ میں آنے کی جسم میں آنے کی تو یہ پال تو شیطان اس کے جسم میں داخل کر کر اب اسے کیا کرتا ہے چوٹی پکڑ کر حلاتا ہے اب وہ رمتی ہے رمنے کے بعد میرے سے کف جاتا ہے اور کف جانے کے بعد پھر اس کا وہ نام اس کا پتا اور یائے کے وہ جو ہے بچپن میں خود میں بوڑی کے پاس کپڑے دھولے کو تھی وہاں پسل کو گری گی وہ دنیا بھر کے بلا بتر کے وہ واقعات کو وہ بیان کرتی ہے اور بیان کرنے کے بعد میاں کو یقین ہو جاتا ہے آہاں باخی یہ بات ہے اب اس کا علاج کیا ہے دیکھو مجھے کیا بھی نہیں دینا وہ جو ہے کچھ بکروں کو مانگ رہا ہے وہ سمجھتا ہے بڑا بکرہ آیا ہوا ہے کوئی سعودی کا بکرہ کوئی قویت کا بکرہ کوئی دبائی کا بکرہ یائے کے کوئی سوت خور بکرہ کوئی حرام خور پولیس افسر بکرہ رشوت خور بکرہ اگر ہو تو دیکھتا ہے کہ اچھا مسپنڈا بکرہ ہے تو سامنے جو ہے کچھ وہ جو ہے چراغوں کو رکھا ہوا رہتا ہے وہ کچھ جو ہے کٹوروں کو رکھا ہوا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹی وی یہ جو ہے مارڈرن گیم آنے کے بعد یہ کٹ کتلی کا جو ناچے ختم ہو گیا ہے چھوٹی چھوٹی گڑیا ہوتی ہے ایک تاگے سے پتلا بال سے باریک ایک جو ہے تاگہ آتا ہے اس کو باندھ کر گڑیوں کو نچاتے ہیں تو وہ تاگہ کیا کرتا ہے ان کو باندھے ہوئے رہتا ہے سامنے جو دس کٹورے رہتے ہیں ان دس کٹوروں کو یہ باریک تاگہ باندھا ہوا رہتا ہے دیکھ یہ فیصلہ خود جو ہے اس کی آنگ کو جو جن آیا اس کا جو بڑا سردار ہے گرو گنٹال انہیں کرے گا اب کہتا ہے ایک بکرے سے راضی ہوگا اور وہ کٹورہ کھڑا ہوا ہے دو بکرے سے یہ بھی حل نہیں رہا ہے تیسرے بکرے سے وہ بھی حل نہیں رہا ہے اب جو ہے دس میں بکرے کے پاس جا کر یہ تاگہ حلاتا اوہ پر منڈی حلاتا تو اس کے بعد کہتا ہے دیکھو انہیں خود دس بکرے منگرائے منجے کیا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یا تو دس بکرے لا کر دیو یا دس بکری کی خیمت دیو انشاءاللہ میں ہی جو ہے اس کے آنگ میں اسے شیطان کو اتار ڈال دوں اپنے شیطان کو اس کے آنگ میں ڈال دوں دس بکری کی خیمت لے کر اسے بکرا بنا کر ایمان کو خراب کر کر اخیدے کو خراب کر کر اس کے روپے پیسے کو برباد کر کر اس کے وقت کو برباد کر کر اس کے حسن کا کھلوڑا کر کر اس کے جسم کا کھلوڑا کر کر ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے آئے تھے کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ وہ ٹمکور ہیوے کے اندر ایک بابا رہتے ہیں کسی طریقے سے میں مارنا چاہتا ہوں چاہے قانون کو ہاتھ میں لے لوں چاہے عمر قید کی سزا مجھے مل جائے کیا ہوا یہ ہوا کہ میں اپنی بچی کا بیعہ کیا اور بیعہ کرنے کے بعد سسرال والوں نے بچی کو گھر کے اندر واپس کر دیا یہ بانج ہے اس کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی تو چنانچہ آمیلوں کے چکر میں بڑھ گیا پڑھتے پڑھتے میں اس بابا کے پاس گیا بابا نے کہا اس کو ساتھ امہ آواز تک یہیں پر رہنا پڑے گا ساتھ پرنیم تک یہیں رہنا پڑے گا اس کا جو عمل ہے بڑا سخت عمل ہے وہ شروع کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پورا کیا وہ لکھنا تھا اگر کسی کو لکھ کر بتا سکتا تھا یا کسی کو آگ جلا سکتا تھا یا شیطان کو اس کے آنگ ملا سکتا تھا یعنی سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ حضب حیثیت کوئی پڑا لکھا ہے تو لکھا کر کوئی جاہل ہے تو آگ میں آگ پیدا کر کر یا کہ کوئی مالدار ہے کٹوروں کو ہلا کر تو جیسے وہ کر سکتا تھا وہ ایسے اس کو متاثر کر لیا وہ بیٹی کو چھوڑ دیا بے وقوف وہ کہتا ہے کہ ہر رات میری بیوی کے میری بیٹی کے عبروں کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا اللہ کی قسم یہ عزت کے لٹے رہے ہیں اگر یہ عزت کے لٹے رہے نہیں بھی ہیں ایک بات لکھ کر رکھ لو ایک بات لکھ کر رکھ لو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوں کو اپنی ماں کی عبروں اگر تمہیں پیاری ہے اگر تم ماں کی عزت کرتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ ماں کے خدموں تلے جنت ہے اگر تم بیوی کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتے ہو بیٹیوں کو اگر تم صحیح مقام صحیح درجہ دینا چاہتے ہو ان کے دکھ درد کو پہچانتے ہو میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یقیناً یہ بات ہے میں نے ایک بات بتائی تھی نا کہ دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا نا پولیس والے جانور تھوڑی نہ ہیں لیکن اپنا کام کرنے کے لئے پیسہ دیتے ہیں لیتے ہیں کارپریشن والے کوئی غیر مخلوق تھوڑی نہ ہیں مرے کو مرا ہوا بتانے کے لئے دیت سٹیپیکٹ دینے کے لئے پیسہ لیتے ہیں راشن کارٹ کے اندر نام لکھانے کے لئے زندہ ثبوت دینے کے لئے زندہ آدمی زندے کو پیسہ دینا پڑتا ہے شیطان کو شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جو ہے انسانوں کی خدمت کرے وہ عامل کی خدمت کرے تو شیطان کیا کرتا ہے کنڈیشن لگاتا ہے یہ جو بیٹی آئی ہے یہ جو بہو آئی ہے یہ جو عورت آئی ہے اس عورت کی آبرو سے میں کھیلنا چاہتا ہوں اس عورت کے ساتھ میں زنا کرنا چاہتا ہوں اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں تو اب یہ عامل کیا کہتا ہے وہ شوہر سے تم جو ہے پورنیم کو لے کر آنا امواز کو لے کر آنا یہ پورنیم اور امواز شیطان کو کام کرنے کے لئے بڑی آسانی ہوتی ہے جتنی دار قرار یا جتنی روشن رار یہ دو راتیں شیطان کو کام کرنے کے لئے بہت آسان ہوا کرتی شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے دل میں بھی خواہشات ہیں اس کے دل میں بھی زنا کا جذبہ ہے اور وہ آئے ہیں دنیا میں شیطانیت کے لئے تو اب یہ پورنیم کو لے کر گیا یہ امواز کو لے کر گیا تو اس کے پہ شیطان اور انسان میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ولخت کرمنا بنی آدم سب سے بڑی مخلوق اللہ کی انسان ہے جنتی مخلوق انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انچا مقام بنایا تو شیطان کو خدرتی طور پر پرمیشن نہیں انسان پر حملہ کرنے کی انسان کی عورت کے عبرو نوٹنے کی انسان کے مال کو تباہ کرنے کی انسان کی جسم میں داخل ہونے کی تو یہ عامل دلال کا کام کر کر ایجنٹ کا کام کر کر وہ جو عورت علاج کے لیے اس کے پاس گئی ہے تو اب شیطان کا کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر مالداری لاؤں گا یا زمین کے دفینے کو خزانے کو اٹھا کر دوں گا اس عورت کے عبرو سے میں کھیلوں گا اس عورت کا ساتھ مو کالا کروں گا زنا کروں گا لکھ کر رکھو تجربہ کر دیکھو جتنی عورتیں عاملوں کے چکر میں پھستی ہیں جتنی عورتیں مکر میں ان کے فریب کے جال میں پھستی ہیں وہ اپنے مردوں کے بستروں پر سو نہیں پاتی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مردوں کی قاہشات پوری نہیں کر پاتی اس لیے کہ شیطان ان کے ساتھ زنا کرتا ہے شیطان اس کی قاہشات کو ختم کر دیتا ہے شیطان اس کی عبرو سے کھیلتا ہے تو اب شیطان کے لیے پرمیشن نہیں ہے خدرتی طور پر اس عورت کی عبرو نوٹنے کا تو اب یہ کہتا ہے پو کلو کلیجی اپنے ہاتھ سے ہاں جھنڈے کے پاس رکھ دالو یا یہ کہ بیل کا گوش رکھ دالو یا سر کے بال توڑ کر دے دو یہ چیزیں کچھ علامت ہوتی ہیں ویزا اسٹامپنگ کی اور جو ہے اجازت کی تو لہٰذا کلیجی مگا کر یا سور کی منڈی مگا کر یا بکرے کی منڈی مگا کر کہتے ہیں فلان جگہ دفن کر دو تو یہ شیطان یہ سمجھتا ہے عورت کی طرف سے مجھے پرمیشن مل گیا عورت کی طرف سے اجازت مل گئی تو کچھ دیر کے لیے علاج کے نام پر عورت بے ہوش ہو جاتی ہے عورت سن ہو جاتی ہے مرد سب کچھ دیکھتا ہے کہ میری عورت ابھی بیٹی تھی رمنے لگی پڑ گئی اور ہاتھ پوں اکڑ گئے دیدے کھڑ گئے تو یہ کہتا ہے آمل نہیں نہیں علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ ابھی یہ کم آواز گزری دو تین آواز اصل میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے مدہوش کر کر اس کی آبرو سے کھیلتا ہے اس کی اللہ کی عزت و جلالت قسم اس کی عزت سے کھیلتا ہے شیطان تو دشمن ہے انششیطان لکم ادوبن فتخزوہو ادوہ وہ بیماری اگر دور کرے گا وہ گھر کے اندر کہیں سے چورا کرنا کر مال دے گا وہ اگر دنوں کی نفرت کو ختم کرے گا آبرو کے ساتھ کھیلے گا عزت کے ساتھ کھیلے گا میرے بھائیو اگر تمہیں ماں کی آبرو پسندیدہ ہے اگر تمہیں بیوی کی عزت پسندیدہ ہے اگر تم اپنی عورتوں کی آبرو کو بچانا چاہتے ہو اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ قابع کی عظمت کا واسطہ گمبد خزراء کا واسطہ عورتوں کو جو ہیں ان کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ضرورت ہے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا یحبولی مئی شاہو انعصہ ویحبولی مئی شاہو الزکور ویجلہو مئی شاہو اقیمہ خدا کہتا ہے اولاد مئی دینے والا لڑکا مئی دینے والا لڑکیاں مئی دینے والا بانج مئی بنانے والا زندگی مئی دینے والا موت مئی دینے والا بیماری مئی دینے والا شفا مئی دینے والا میرے بھائی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم انسان اشرف المخلوقات ہے لیمو انسان پر کام نہیں کر سکتا انسان لیمو پر کام کر سکتا ہے دیکھو یہ جو سڑک پر پھنے والے کانسٹبل ڈھولے ہوتے ہیں کمیشنر ان کی بات نہیں مانتا کمیشنر کی بات ان کو ماننا پڑے گا یہ دنیا کا دستور ہے چھوٹے بڑوں کی بات مانتے ہیں بڑے چھوٹے کی بات نہیں مانا کرتے ہیں یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا خانون ہے اِنَّتْ دُنیا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلَّاقِرَةِ یہ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے یہ سورج تمہارے لیے یہ چاند تمہارے لیے یہ زمین تمہارے لیے یہ آسمان تمہارے لیے یہ ستارے تمہارے لیے یہ زمین و آسمان کا نظام تمہارے لیے فرشتوں جیسے معصوم مخلوق وہ ہماری خادم ہیں ہم دعا کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں وہ اتنے خادم ہیں کہ ہمارے درود کو جو ہے گمد قضرہ تک پہنچاتے ہیں ہمارے نام اعمال کو خدا کے عرش تک لے جاتے ہیں ایسی نورانی مخلوق لا یاسون اللہ ما امرہم چاہ کر بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں تو ہماری قسمت کو لیمو بگاڑے گا ہماری قسمت کو لیمو چمکائے گا ہماری اولاد ناریل دے گا ارے دماغ خراب ہے یہ ناریل خدا کی چھوٹی مخلوق ہے انسان کے سامنے یہ لیمو چھوٹی مخلوق ہے یہ پیپر چھوٹی مخلوق ہے یہ پلیتہ چھوٹی مخلوق ہے انسان ناریل کو استعمال کر سکتا ہے ناریل انسان کی قسمت کو نہیں بدل سکتا انسان جو ہے لیمو کو استعمال کر سکتا ہے لیمو بچہ نہیں دے سکتا یہ سب شیطانی حد کنڈے ہیں یہ سب عزت و عبرو کو لٹانا ہے یہ عقیدے کو خراب کرنا ہے یہ ایمان کو خراب کرنا ہے میرے بھائی یہ سب شیطانی حد کنڈے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ نے کبھی دینے سے بنا نہیں کیا وہ اچھوک بھی دیتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم بنے گار ہیں ہم جو ہے مجرم ہیں ہم داڑی منے ہیں ہم بے نمازی ہیں ہم حرام کا کہاتے ہیں کیا خدا ہماری سنے گا کیوں نہیں سنے گا جب شیطان کی سنا ہے تو میری اور آپ کی کیوں نہیں سنے گا نبی کے غلاموں کی کیوں نہیں سنے گا پینانے پیر کے ماننے والوں کی کیوں نہیں سنے گا قرآن پڑھنے والوں کی کیوں نہیں سنے گا اے اللہ ہم گنے گار سہی ہم مجرم سہی ہم دغابا سہی ہم مکار سہی ہم ایار سہی اے خدا بندے تو تیرے ہیں امتی تو تیرے نبی کے ہیں اگر تیرا دربند ہو جائے گا دنیا میں کون صدر ہے جہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی تو ہی تو بتا دے دنیا میں کون صدر ہے جہاں ہمیں اولادیں مل سکتی ہیں اے خدا تو نہیں دے گا تو کون دے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس